ایک سال ہماری زندگی کا کم ہوا تو گویا ایک سال ہم موت کے قریب ہوئے اللہ سے ملاقات کے قریب ہوئے اگر یہ عقیقی نام ناشق عقیقی ہیں تو ہمیں اس پس منظر میں کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہوں تو فاصلہ جتنا میل کم ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ خوش ہی ہوتی چلے جائے گی لیکن جس پس منظر میں ہم لوگ یہ مناتے ہیں اس پس منظر میں مبارک بات دی جاتی ہے سال کی حجری اپنے اپنے سالوں کی مبارک بات دی جاتی ہے اس پس منظر میں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں ہیں جنہوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اکثر زندگی کے وقت کو گھما دیا ہے تو ہمارے لیے گویا ہم نے ایک زندگی کے ایک سال کو اور گھما دیا اس طرح میں توفہ کرنی چاہیے افسوس کرنی چاہیے زندگی میں یہ سال لیکن یہ سال کا یہ وقت جب نیا سال شروع ہو رہا ہے خاص طور سے ہجری سال شروع ہو رہا ہے ہمارے لیے تو بحثیت ایک امت مسلمہ اور ایک دیندار ہم سب کو یہ نیا سال ایک طرح سے محاسبے کی دعوت دیتا ہے ہمیں اس لیے کہ ہمیں بتائے گیا ہے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت ورمائی ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی میدان محشر میں سب کو جانا ہے مالک امدین مالک امدین کی رٹ لگوائی جاتی ہے ہر رکعت پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں رٹ لگوائی جاتی ہے مالک امدین مالک امدین بدلے کا دن ہے بدلے کا دن ہے یعنی حساب کتاب کے دن سے گزرنا ہے اور حساب کتاب کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ چار سوالوں کے جواب نہ دے دے اور ایک سوال کے دو جز ہوں گے کوئی پانچ سوالوں کے جواب دیئے بغیر قدم ہلانے کی اجازت دی جائے اس میں سب سے پہلا اولین سوال من عمر ہی مافنا عمر کی ان گھڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا یقین ہے یہ گھڑیاں جو ہم نے زمینگی گزار ایک سال کتنی گھڑیاں بیٹھتی ہیں ایک سال کے بارہ مہینے ہیں ہر مہینے کا تیس دن یا انتیس دن اور ہر تیس دن کے چوبیس گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ساٹھ منٹ اور ساٹھ منٹ کے ہر سیکن اور سیکنوں کی بھی گھڑیاں سیکن کو بھی پوری طرح گھڑیاں نہیں کہتے بس سیکن کے حصوں کو گھڑیاں کہتے ہیں تو ہم سے یہ زندگی کی گھڑیوں کے بارے میں سوال ہوگا اور یہ وقت ایسی تیمتی نہیں بے قیمت نعمت ہے ہر چیز کی قیمت قیمت سے آپ خرید سکتے ہیں لیکن وقت ایک سیکن ایک گھڑی جو زندگی کی ہم نے گھوا دی ہے مقصد سے ہٹا کر جو زندگی کی وقت گھوا دی ہے تو ہم سے دنیا نہیں ہے بلکہ اپنی جنت دے کر اسے واپس لانا چاہیں تو لانی سکتے ہیں ایسی چیز ہے جو بلکہ کسی قیمت سے قرید ہی نہیں جا سکتے اور وہ گھڑیاں ہم نے مقصد سے ہٹا دی بارہا یہ ملفوظ عزت حاجیم داد اللہ صاحب محاجر مکی جو صاحب دہوش تھے اور صاحب دل تھے اور ہمارے لئے بڑے مربی اور ہمارے بڑے خیرخواہ وہ فرمایا کرتے تھے تصور سلوک میں نے ایک برف والے سے سیکھا جنگانے کے بازار میں آواز لگا تصور سلوک سے مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کی چولوں کو صحیح کرنے اپنے باطن کے تذکیہ کے لئے اپنی زندگی کی خرامیہ اور برائیوں کی اور رضائل کی صلاح کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک باقاعدہ نصاب ایک فن ایک سلہ بس ہے جس کو تصور سلوک کہتے ہیں اس کے لئے لوگ سالوں سال ایک زندگی اللہ والوں کے دروازے پر پڑے رہتے ہیں اور اپنے حال کی صلاح کی کوشش کرتے ہیں ایک باقاعدہ فن ہے ایک باقاعدہ نصاب ہے تو عزت فرماتے تھے کہ تصور سلوک میں نے ایک اہم برف والے سے سیکھا جنگانے کے بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ میرے بھائیوں میرے حال پر رحم کرو میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر پل پگن رہی ہے اگر برف کو بیچا نہیں گیا تو وہ زائے چلی جائے گی ایسے ہی زندگی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی تو زائے چلی ہم لوگ میں سے اکثر ایسا حال ہے وقت گزارنے کے لئے ہمیں مشغلیں چاہیے فضول لا یعنی مشغلیں اومن ہویا رہے ہیں اومت مسلم آگے خصوصاً نوجوانوں کا حال یہ ہے ایک بڑے تفلے کا حال یہ ہے کہ ہمیں وقت گزارنے کے لئے وقت ضائع کرنے کے لئے وقت کو پگلانے کے لئے ہمیں اس کا اتضاب کرنا ہے اس کی قیمت بجانے کے وجہ ہے تو ہم لوگوں کے لئے ظاہر ہے صحیح بات یہ ہے کہ مبارک بات کیا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں جندہ قومیں ہمیشہ ہمیں چاہیے ہمیں مطالبہ کرتا ہے نیا سال کہ ہم لوگ پچھلے سال کا محاسبہ کریں اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سے توبہ کریں ہمارے لئے ایک راستہ ہے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء صلی اللہ علیہ وسلم وا وا ایمان والے کی کیا شان ہے ہر حال میں نبے میں رہتا ہے مشکل آئے مسئیبت آئے پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت اور قرب کے درجات حاصل کرتا ہے اور نعمتیں ہیں تو شکر کرتا ہے شکر کرتا ہے تو بھی اللہ کے اللہ کے یہاں درجے پلند ہوتے ہیں تو اب اگر گناہ ہو جائے اور آدمی ہے ایمان والا اسے احساس ہے یہ بات کے گناہ ہوا تو غلط ہوا اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پر میں نے کی اللہ کی نعمتوں سے میں نے اس کو استعمال کر کے کی اور اللہ کے یہاں مجھے حساب کتاب دینا ہے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے اور یہ ارادہ اور عظم کر لے کہ جو خلطیاں میں نے کی ہے وہ آہندہ نہیں دور آنگا وہ مجھ سے خلطیاں ہوئی ہیں نابی ہو جائے شرمندہ ہو جائے اللہ تعالی محبوب بنا لیتے ہیں کسی طرح بڑا مزدہ جعفضہ ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں بدل دیں گے وہ نیکیہ لکھ دی جائیں گے وہاں سے جائے وہ ڈیبیٹ پر آ جائے گا تو پچھلی جو ایک محاسمہ کہیں کہ آپ نے زندگی کے پچھلے صحیح سال کو یہ گزشتہ چلا گیا ہے آپ نے کس طرح گزارا کہ اللہ کی فرمو برداری انگرہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اپنے زندگی کے محصد کے مطابق گزارا یا کس طرح گزارا اگر صحیح گزارا تو اس پر شکر کریں یہ بھی وقت ہے اگر خوش 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 خدمت لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی اور ہیں اس زمین میں ایسا نہیں ہے اللہ کی زمین خالی نہیں ہوگی بلکہ کائنات میں اللہ نے ایک سے ایک لوگ بنایا جن لوگوں نے قدر کی وہ شکر کریں شکر کر کے نعمت کو لائن شکر کرتوں لازمی دنگ کو لائن کبرتوں جن کو توفیق ہوئی وہ اللہ کی فضل سے ہوئی اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے محصد کی قدر کرائی تو ہم لوگ اس کا محاصد اس کو شکر کریں اور جن لوگوں کے ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے زائے کیا وقت سائے سونے میں کانے میں اور بس لایانی چیزوں میں بلکہ افسر گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں محصد زندگی اٹھ کر جنہوں نے وقت گزارا ہے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھڑا ہو اور آئندہ پھر ایک پلان بنائیں ہم اپنی واقعی زندگی جو اللہ کے پتہ نہیں کتنے دن ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے سال پچھلے سال محرم کی پہلی تاریخ میں تھے اور یہ کرونا کے زمانے میں تو کسی کسی قیمتی شخصیات ہم نے کو دی ہیں تو ہمارا بھی کچھ کیا پتا ہے کہ اگلے سال ہم ہوں گے لیکن یہ خدا کرے اگر ہمیں اس حال میرے تو ہم ایک دن ایک ایک لمحے کی قدر کا ایک پلان بنائیں ایک نظام الوقات بنائیں اور اپنے لئے ارادہ کریں عظم کریں کہ ہم نے نافرمانی میں جو وقت گدارا ہے تو ہم فرما برداری میں گداریں ہماری یہ ہجری تاریخ افسوس یہ ہے کہ ہم کیسے جو دیواز میں نہیں حالانکہ تاریخ ایک زندہ قوم کے لئے تاریخ کی اپنی تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ہمارے یہ ہجری تاریخ اور یہ قمری مہینہ آپ یہ دیکھئے شمسی تاریخ اس بھی تاریخ بھی ہماری ہے وہ بھی ہماری ہے حضرت عیسی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں ہمارے ایمان ہیں جو شخصی حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ لائے ایمان قیدت اور اعتقاد اور آستہ سے کئی زیادہ بڑی چیز ہے ایمان لانا ضروری ہے حضرت عیسی علیہ السلام ہر مسلمان کا ایمان ہے وہ اللہ کے سچے رسول تھے اور جو ان کی نبوت پر ایمان اور رسالت پر ایمان نہ لائے وہ شخص مسلمان نہیں ہیں مومن نہیں ہیں وہ ہمارے نبی تھے لیکن جو ہے اسلام نے ہر چیز میں ایک پیغام رکھا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائی اس کو منصوب کیا گیا ہے اسی سن کو اور اس میں تاریخ جو ہے وہ نظام اور تقویم جو ہے وہ شمسی ہوتی ہے لیکن یہ قمری تاریخ تحقیق ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری جو ہے تاریخ سے ماہ و سال کا نصاب بنایا اور یہ قمری بڑی حکمتیں ہیں اس میں بڑی اس لیے کہ اسلام نے ساری چیز کو وقت سے جوڑا وقت کی آگلی درجہ میں قدردانی سکھائی اسلام نے افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کسی کام کو بالکل وقت پر کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق ایسا ہو گیا ہے ہم لوگ اپنے مقصد اپنے منصب دعوتی منصب سے اہت کر ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیشہ سانوی درجہ میں اور دوسروں کے دست نگر بن گئے ہم ہمیں سقی بنایا تھا دائی بنا کر اللہ تعالی نے ہم فقیر بن گئے لینے والے بن گئے ہر چیز میں ہم کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق حالانکہ ہر چیز کو آخری درجہ میں ایک وقت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس پورے دین کے نظام کو وقت کے ساتھ آخری درجہ میں اساسیت کے ساتھ نماز پوری درجہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلی ابوال امام یعنی حبیل حفظ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوالہ ہوگا لیکن آخری درجہ میں حساب نبخ سے جوڑا ہے ایک منت پہلے پڑھ لیں گے وقت ہونے سے پہلے ادا نہیں ہوگی ایک منت بعد پڑھیں گے تو قضاء کے گناہ گار ہو جائیں گے روزہ آخری درجہ وقت کے ساتھ ایک منت بعد تک اگر سہری کاتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا ایک منت پہلے افتار کر لیں گے تو ساٹھ روزہ پہلے کے اور ایک روزہ قضاء رکھنا پڑے گا زکاة بھی وقت کے ساتھ سال ہو جائے گا تو پورا صدقہ فدر بھی وقت کے ساتھ قربانی بھی وقت کے ساتھ حج کے تمام عامر وقت کے ساتھ عدد وقت کے ساتھ نکاح و طلاق کے سارے مسائل وقت کے ساتھ ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ اتنا جوڑا ہے اور ہم کسی کام کو ایک ریٹ وقت پر کرتے ہیں ملکل صحیح وقت پر کرنا ہوتا تو انہوں کہتے ہیں انگریزی وقت کے مطابق ایسی وقت کی ناقدری ہے اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کی بھی قدر نہیں ہمیں تاریخ کی بھی معلوماتی نہیں ہے صورت آل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تہذیب تمدد زیادہ حال ہو گیا بڑے بڑے دیندار اور دینی قیادت رکھنے والی شخصیات کے ساتھ میں ہوتا ہے اسے پوچھتے ہیں بھئے آج کیا تاریخ ہے تو وہ شمسی تاریخ ہی بتاتے جس کا رواج ہے جو عام طور پر اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں مہینے معلوم اچھے خاصے دیندار گرانوں میں بچے اور نئے نزلی ہیں کہ ان سے مہینوں کے نام معلوم کرو ہجری مہینوں کے وہ بندانے کو تیان ہیں حالانکہ اس میں کتنی خیر رکھی ہے خود کمری تاریخ میں ساری چی بادتوں کو وقت کے ساتھ مکیا گیا ہے اگر رمضان ہے روضہ ہے حج ہے دوسری چیزیں ہیں اگر وہ شمسی تاریخ کے مطابق ہوتی تو کہیں کسی معصم میں گرمی ہوتی ہے ایک علاقے میں ایک وقت گرمی ہوتی ہے دن بہت بڑا ہوتا ہے دوسری طرف سردی ہوتی ہے دن بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا روضہ رکھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ بڑا روضہ رکھتے رہتے ہیں بیشارے ہیں اس طرح ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ سردی میں وہ کرتے ہیں کچھ لوگ گرمی منہ ذرا راز آتی ہے تو حج ہمیشہ اگر سردی میں آتا تو قیامت تک سردی میں آتا رہتا ہے گرمی میں آتا تو گرمی میں آتا رہتا جو بھی ایک بڑی منتہ ہوتا ہوتا رہتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعتدال کا نظام اسلام مذہب اعتدال ہے اس کمری تاریخ میں اعتدال اور توازن کی بڑی ریائت رکھی گئی ہے اس لیے اسے کمری مہینے سے اور حساب سے چاند کے حساب سے جوڑا گیا ہے اور اس میں بڑی حکمت اس کو منصو تاریخ جو ہے روزانہ آدمی تاریخ تاریخ سے اس کی پوری پوری تہذیب اس کا تمدن اس کی اس کی زندگی کے مقاسی اس کے حادار جڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ قومیں اپنی تاریخیں وہ سین سے نسبت کرتی ہیں ہمارے تاریخ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جب یہ ہے کہ بہر بہر وہی نے ان کی آرائی کی تائید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کر کے تہیکیا امت مسلمان کہ وہ طبقہ جس کو کہا گیا فَإِنَا مَنُوا مِمِسْلِمَا مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِتَدَو تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ان صاحب ایمان ہو جاؤ گے انہوں نے بلکل سلیم سوچ کے ساتھ اسلامی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے ہجرت سے اسلامی تاریخ کی شبرات کی یہ کوئی رسمی چیز نہیں اس میں ہر چیز اسلام میں کوئی رسم بہت وارمٹی نہیں ہر چیز میں ایک پیغام ہے ایک حدف دیا گیا ہے ایک مقصد بنا ہے مقصدیت ہے اس چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کائنات پر سب سے بڑا اعلان تھا کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں انقلاب برپا کیا یقین اس سے اسے منصوب کیا جازے آپ کو نبوت ملی وہ بھی کوئی معمولی اس دنیا کے لیے کوئی معمولی نعمت نہیں تھی آپ ذرا سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول اللہ تعالی نے نبی بنا کر ہمیں عطا فرمایا ایسی بڑی نعمت عظمہ ہے اور اس کائنات کے لیے امار صلی اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت عالم بنا کر دنیا میں بھی جا گیا آپ کی رسالت بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھی لیکن رسالت کو کچھ اور چیز دوسری جنگ بدر کی فتح سے منصوب کیا جا سکتا تھا فتح مکہ سے منصوب کیا جا سکتا تھا وہ نے صحابہ اکرام حجرت سے اس کو منصوب کیا ہر روز کی تاریخ یہ ایک چیخ چیخ کا پیغام دیتی امت مصنی حجرت کیا ہے کیا ہے حجرت اللہ کے ربی تیرہ سال مسلسل ایک ایک کے پاس جاتے رہے اور نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتے رہے ترد مندی کے ساتھ فکر مندی کے ساتھ اس درد اور سوز کے ساتھ کہ قرآن نے گوای دی نبی اپنی جان کو حلا کر دیں گے اس گھم میں کہے لوگ ایمان لے آئے یا اللہ نبی آپ اس گھم میں حلا کر دیں گے لوگ کہ یہ لوگ ایمان لے آئے اس سو اٹھائیس آجتوں میں قرآن نے اللہ کے نبی کے درد اور سوز کو ذکر کیا کسی کے پاس سب تر مرتبہ تشریف لے گا کسی کے پاس چورالسی مرتبہ بھی روایت ہے اکتران بھی بار کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی تشریف لے جاتے رہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے وہ مخانفت کرتے رہے ستاتے رہے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے پروگرام بنتے سے دار ندوہ میں کمیٹی یہ بنائی جاتی تھی باہر کے لوگوں کیسے روکا جائے مقامی لوگوں کو کیسے روکا جائے قبیلے کے لوگوں میں کیسے ان سے نفرت پیدا کی جائے کبھی کسی ابو جہل کی سرداری میں کبھی ابو لہیب کی سرداری میں اور سارے بدقاؤں کا سرخیل شیطان خود شیخ نجدی کی شکل میں آ کر اس پوری میٹنگ وں آ جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ جنگ ہو جائے تو پھر ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور آخر میں شیخ نجدی کی گویاب اس شیطان کی صدارت میں اور یہ تیہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیا جائے اور سب مل کر جناب رسول اللہ کو نعوذ اللہ شہید کر دیں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی اور اس بات کی اجازت دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں حجرت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ نے ایسے وقت میں بھی اپنے بھائی اور گویا اپنے بیٹے اولاد کی طرح پلے ہوئے حضرت علی کرم اللہ جہان کو دعاو پر لگا کر آپ نے ساری امانتیں جب اس وقت دی ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت علی کرم اللہ کو سبر فرمائے کہ یہ امانتیں لوٹا کر تو اور آپ نکل گئے مکہ اسے درد کے ساتھ آپ نکل رہے ہیں مڑڑ مڑڑ کا دیکھتے جاتے روتے جاتے ہیں مکہ تجھے مجھے کتنی محبت ہے مگر تجھ میں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے مدینہ منورہ یسرب تھا مدینہ تیبہ نہیں تھا جس کو تیبہ اور تیبہ کہتے ہیں وہ یسرب تھا وہ بیماریوں کا شہر تھا لوگوں میں مشہور تھا کہ یہاں ڈائن چڑیل اور ترہ ترہ کی آفتیں مسیبتیں بیماریاں روز آتی کبھی چیچک آتی کبھی پلیگ آتا لوگ مدینہ منورہ کے حدوث سے بچ کر نکلا کرتے تھے ایسا حل تھا لیکن یہاں مکہ موظمہ میں دعوت کے لیے رائے مسدود ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے حج کے ایام میں جو لوگ آجی آئے مدینہ منورہ سے ایک کے بعد بیت اقبہ اولہ بیت اقبہ ثانیہ ہوئی اور مکہ مدینہ منورہ کے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ کی باتیں انہوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے وعدہ کیا مکہ میں آپ کے لیے رائے مسدود ہو رہی ہیں تو ہم آپ کا استقبال پوری یادگاہ پیدا ہونے سے لے پوری محبتیں اور عقیدتیں ساری وابستہ ہیں حد کے مناسق کے مقامات مناسق سارے موجود ہیں عرفات ہے مینہ ہے مزدلیفہ ہے رمی کے جہاں سب جگہ موجود ہیں سب کو چھوڑکا ساری عقیدتیں اور محبتیں قربان کر کے اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی دعوت کی فضا کو عام کرنے کے لیے اور دور ایک انسان تک اللہ کا پیغام اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی مکہ مہزمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے اس کا نام اجرت اس سے یہ سن منصوب ہے اس ہجرت سے ہم سن منصوب ہے ہر تاریخ ہمیں آواز لگاتی ہے کتنی بہت اچھا حسن اتفاق ہے یہ یقین اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی قبولیت کی ایک طرح سے علامت سمجھتا ہوں میں دعوتی کیم کو شریک ہیں اس میں اتفاق حسن اتفاق سے کل اٹھانہ تاریخ میں تقریبا میں سیار ہو گیا تھا کہ پروگرام کیا جائے لیکن اچانک مجھے کوئی عذر پیش آ گیا تو میں نے مفتی مہتاب صاحب سے بھی کہا بہتر یہ ہے کہ آپ اگلے روز کر لیں یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم اس پر اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم سال نے ہجری سال کے شروع میں اپنا دعوتی سفر کے دوسرے اس حدف کا اور اس سٹیپ کا ہم آغاز کر رہے ہیں یقینا تو یہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی ہر دن تاریخ لکھے گا تاریخ لکھے گا تو تاریخ ہجری آواز دیتی ہے مسلمانوں ایمان والوں نبی کے زیوانوں نبی سے محبت کرنے والوں رحمت العالمین نبی کے پروانوں تمہاری تاریخ دعوت کے لیے سب کچھ حتیٰ کہ اپنا وطن محبوب قربان کر دینے سے شروع ہوتی یہ پیغام ہے اس پر سب کچھ وہاں تو پانچ ہزار اور پچاس ہزار کے سواب کی تو بات کی بات ہوگی جو مسجد نبی نہیں تھی وہاں تو بیماری آیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جگہ ہے جو ہمیں گائش اچھی طرح جانتے وہاں کے آثار سے زیادہ واقعی میں وہ جگہ بتاتے ہیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت علیہ ازاری کے ساتھ دعا کی تھی اللہ نے آپ کے دین کی دعوت کے لئے اور آپ کے دین کو پہنچانے کے لئے اپنا سب کو چھوڑ کر آیا ہوں تو مکہ موظمہ میں جو نعمتیں مجھے آتا فرمائی تھی اللہ مدینہ میں دگنی آتا فرما دی اللہ نے دعا قبول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے لوگوں کو جمع فرما جاؤ جو نعمتیں تمہیں مکہ میں دی گئی تھی مدینہ میں اللہ نے دگنی کر دی حضرت امام مالک کا ایک قول یہ ہے مکہ میں ایک لاکھ گناہ کا سواب ہے چونکہ سب سے بڑی نعمت عجر و سواب تھے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ نئے سال یقین ہمیں اگر باقی ہم لوگ ایمان ہیں اور اس پیغام کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں حسن حجری کی ہر تاریخ سے نوزانہ تاریخ لکھتے ہوئے اس پیغام سے سن کو منصوب کر کے تاریخ ساز مسلمانوں نے کارنامہ انجام دیا اور دنیا میں فتوحات حاضل کی تو ہمیں بھی حسن حجری کے اس پیغام کو یاد کرنا چاہئے افسوس یہ ہے کہ حجری سن کو رسم کے اعتبار سے انگریزوں کی اختدام نہیں ہوئی اختدام میں ہم لوگ مبارک بات دیتے ہیں نئے سال کی خوشی مناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ چیز میں عبدیت اور بندگی کرن قالی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے کہ اللہ ادخل ہو آلینا بالامن والا ایمان والسلام والاسلام ورزوان من الرحمان وجوار من الشیطان پیغام ہوتا تھا اس چیز میں اللہ مجھے ہمیں نئے سال کو داخل کیجئے سلامتی آمن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ رحمان کی رضا کے ساتھ اور شیطان سے دوری کے ساتھ اللہ ہمیں داخل کی دی اللہ کے نبی صلی اللہ کیا کرتے تھے آئیے ہم بھی ایک دوا پڑھ لیں اللہ مَا ادخل عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْسَّلَامِ وَالْسَّلَامِ وَرِضْوَانِ مِن الرَّحْمَانِ وَجِوَارِ مِن الشَّيطانِ اللہ کے نبی صلی اللہ کی مَنْ وَالْسَّلَامِ 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 اچھی طرح گزرتے چلے جائیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ قری شخصیت ایسی خوشمند شخصیت مسلمان ہے اس کا مطلب اسلام کے حق ہونے کی اس نے کیا اللہ مَنور شاہ کشمی رحمت اللہ نے کہا آتا ہے کہ آخر میں انہوں نے بہت خار شاکردوں سے یہ بات کہی کہ اب جا رہا ہوں اللہ کے یہاں تو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کریں گے کہ انہور شاہ تم سے ساری زندگی تمہیں اس بات پر لگا دی کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کھاق ہے اور فلاں کا وہ حق ہے تمہیں اس کے لئے تو نے بھیجا تھا تمہیں تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کا جو ہے کی اشاعت اور لوگوں تک مفروم جو ہے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ پوچھیں گے کہ تم نے کتنے لوگوں کو کفر و شرق سے نکالا کتنے لوگوں کو ایمان کی حقانیت کا قائل کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا ہم نے ساری زندگی اسی پر گزار دی ہمارا حال تو یہ ہے کہ میں نے تو ہمیشہ اپنے مدو رہو کہ یہ اسلام اسلام نے اور ہمیں ہجری تاریخ کا یہ پیغام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا انسانیت کے لئے ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے وہ ہمارے مدو ہے میرے حضرت والے فرمائے کہتے ہیں دائی کے حیثیت طبیب کی اور مدو کے حیثیت مریض کی ہے تو طبیب و مریض کرشتہ ہے ہم نے حریف اور فریق بنا لی ہم نے ساری زندگی کوئی آدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لئے اس وحسنہ آئیڈیل بنایا تھا لقد کانا لکھو میدانِ محشر میں جب حساب ہوگا عمر کے سلسلے میں حساب ہوگا جوانی کے سلسلے میں حساب ہوگا مال خرش کرنے مال کمانے کے سلسلے میں حساب ہوگا اپنے علم پر عمل کرنے کے سلسلے میں حساب ہوگا تو کیا ہوگا لقد کانا لکھو فی رسول آئیڈیل کرائی ٹیریئر جو بنایا گیا ہے وہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسول اللہ کی روی میں زندگی گزار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ ساری زندگی اس لئے تڑپتے رہے اور پڑکتے رہے کہ لوگ ایمان کے بغیر مر جائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے اس میں روتے رہے ساری ساری رات روتے رہے اِن تو عزیم فا اِن ناؤ عباد ایک رات پوری رات آپ یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے گڑھاتے رہے قدم مبارک پر اللہ آپ ان پر عذاب دیں گے تو آئیے آپ کے بندے ہیں مقصلت فرما دیں گے تو اِن ناؤ عزیم آپ سے بردست ہیں اور حکمت والے ایسا حال نبی کا تو یہ حال ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی مر جائے ایمان کے بغیر تو ہم خوش ہوتے ہیں مرنے والوں میں پوچھتے ہیں کتنے لوگ مسلمان مرے انتقال ہوا اور کتنے لوگ غیر ایمان والے اچھا فلا مر گیا کون تھا غیر ایمان والا تو بڑے فقر اور ناز کے ساتھ دیندار لوگ نعرہ لگاتے ہیں فی نعرہ و سکر مزہ آگیا مزہ آگیا کہ چلا گیا جہنم میں چلا گیا اور ہم سمجھتے ہیں مقصد ترہ ترہ کی جملے الکافر اللہ اعتبار یہ ہسکل الکافر اللہ اعتبار کہاں سے نکال آئے گا کوئی ترکیب بھی نہیں ہے کہ سارے کافر لا اعتبار ہیں یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں کافر آئے تو یہ سمجھتے ہیں کافر سے بات نہ کرو کافر یہ ہے کافر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو بتائیے کہ وہ ہیں بھی کافر کے نہیں کافر کہتے ہیں لفظی اعتبارت ہے اگر کفر کی بات دیکھیں تو کافر کے معنی انکار کرنے والے کہیں کافر کے معنی چھپانے والے کہیں تو جہاں تک انکار کرنے کا مسئلہ تھا ہم نے کیا پیش کیا جو انہوں نے انکار کیا آپ چھوک شنگل نے بابری مسجد کی شہدت کے دو مہینے بعد انہوں نے جہاں وہاں تقریر کی تھی اخبار میں مجھے حساب نے دیا ہے کہ ان کی تقریر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں کافر تو ان کو کہا جاتا ہے جن کو کچھ پیش کیا انہوں نے انکار کیا ہم پر کیا پیش کیا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے اللہ گیا جانا ہے مالک عمدین بندے کا دن ہے حساب کتاب دینا ہے ہر ایک ساتھ زندگی کا کم ہو گیا اس حساب کتاب کے وقت مرحلے سے انتہان ہمارا قریب آگیا اور ایک ساتھ اس انتہان میں ہم سے سوال ہوگا واللہ کی ہیں حضرت مقاری حقیم الاسلام حضرت قائد تیر صاحب نوبر اللہ مرقدہ اکثر اپنے موائز مجالیس میں حباس فرمایے کرتے تھے کہ جب انسان فسے گا تو پیچین ہوگا کہیں سے کوئی حق مل جائے جب ان سے سوال کیا ہو اے کفا مشکین ہمارے بھائی مدو بھائی یہ فسیں گے تو پھر ہم سے بتالوہ کریں گے اللہ ہی ہمارے ساتھ رہتے تھے ہمارے ساتھ کھاتے تھے ہم ان کو بہترین مشورہ دیتے تھے ہم ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے سارے حقوق ادا کرتے تھے لیکن انہیں آج تک ہمیں نہیں پتا ہے پکڑیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے اللہ کے تو کافر تو جسے انکار کیا ہو یا چھپانے والا چھپانے کے اعتبار سے تو ہم ہیں ہم نے چھپایا ہے چاہے سلبی ہے ہمیں ہمارے ذمہ تھا ان کے پر تک پہنچایا ہم نے پہنچایا نہیں دیکھیں حق مارا ایجابی طور پر چاہے سلبی طور پر دس روپے کسی کے چاہیے تھے ان تک پہنچانے تھے نہیں پہنچائے اور دس روپے کسی کے لوٹ لیے چوری کر لیا جیب کٹ لیا شریعت کے اعتبار سے دونوں برابر گناہ ہیں حق مارنا ہوا چاہے اصل بھی طور پر جو ہم نے بتانا تھا ان تک پہنچانا تھا نہیں پہنچایا یا جو انہوں نے پوچھا انہوں نے نہیں بتایا دونوں طرح سے برابر ہے ہم نے چھپانے کے اعتبار سے تو ہم پر کفر جو ہے وہ آیت ہوتا ہے اور جہاں تک بہت سے علماء ہمارے شاہ ولی اللہ ربط اللہ علیہ عشاء عبداللزیز صاحب رحمت اللہ علیہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جب تک دعوت کی اعتماع میں خجت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کافر نہیں کہا جا سکتا وہ کافر نہیں غافل ہیں کافر نہیں مشک غافل اور عزیز شاہ صاحب نے کسی مکتوب میں سورہ یاسین شریف سے استدلال کیا سورہ یاسین شریف سورہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے کتنے فضائل ہیں سورہ یاسین کے اور اس کو پڑھتے ہیں ہم روز مردوں پر پڑھتے ہیں ہر جگہ ہر خاص جگہ پر پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین سورہ یاسین سورہ یاسین شروع کہاں ہوتی کس وقت نازل ہوئی ہے یہ حجرت کے وقت نازل ہوئی سورت اس سنہ ہجری سے ہماری حجری تاریخ سے اس کو خاص مناسبت ہے اس کے مضامین کو خصوصا ابتدائی آیات کو چونکہ حجرت کے وقت آیت یاسین شریف نازل ہو یاسین اللہ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کی قسم والقرآن الحکیم کائنات کی سب سے دو محترم چیزوں کی اللہ کی کائنات جتنی بنائی گئی ہیں ان میں سب سے مقدس سب سے بابر کا سب سے دو محترم چیزوں کی قسمیں کہا رہے ہیں یاسین النبی کی قسم والقرآن الحکیم قرآن الحکیم کی قسم اِنہ کلا بین المرسل کیسے وقت میں قرآن یہ نازل ہو رہی ہے شیاء صاحب نے بھی تفصیل کی ہے آپ دیکھئے تیرہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیئے کیسے درد کے ساتھ کتنی مخالفتیں صحیح ہیں کتنی تکلیفیں صحیح ہیں سر پر اوٹ ڈال دیتے تھے گلے میں چہدہ ڈال کر لپیٹے دے کر آپ کے حرق زمان آکے باہر آنے کو تیار ہو جاتی تھی گھسیتے تھے اشتائف کے پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا شاہ وی طالب میں ساڑھے تین سال اس کی گھاٹی میں گرفتار رہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام گھر والوں کے ساتھ بچے ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گئے شہید ہو گئے پتے کھائے بھوکے مرے اس حال میں ایسی تکلیفیں برداشتی اس کے بعد بھی جب آخری حد ہو گئی تو آپ نکل کے جانے لیکن جانے نہیں دینا ایسے زندہ آخری درجے کا تاقف مدینہ منعبارہ تک کیا کسی تاریخ گواہ ایجر تھی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہمیں جانے نہیں دیں گے تو آپ نے مدینہ کی طرف کو راستہ اختیار کرنے کے بجائے ادھر کو اختیار کیا جو ہے غار سور کی طرف کو وہ بالکل مدینہ سے بالکل بارک دوا ہے تاکہ لوگ ادھر تلاش کریں اور ہم لوگ جا کے غار سور میں تین روز قیام کیا اللہ کے نبی سے پھر بھی پیچھا کیا وہاں بھی پیچھا کیا آپ جانتے ہیں سوراقہ کا پورا واقعہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہاں پر تو ایسے میں پھر یہ ہوا کہ میں کسی ایک قبیلے پر نہ آئے جیسے میں نے ابھی حض کیا کہ یہ تیہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی تیر بھالے تلوار تیر سب لے کر کھڑے ہو جائے اور جیسے گھر سے نکلے تو فوراں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے چھیچڑے پر کھیس دیا جائے ایسا پروپلام رہا ہے ایسے وقت میں سازش مخالفت دشمنی کسی کے موزین کے ذات احسان فرانوشی کا تاریخ حسانی میں اس سے کوئی پیک ٹائم کوئی اور نہیں آئے دکھائی دے سکتا ایسی سازش ایسی مخالفت ایسے موزین کے ساتھ اس طرح پلان بنا بنا کر سارے پلانوں کو فعل دیکھ کر آخری درجہ میں ایک کامیاب پلان بنایا انہوں نے مکہ وزمہ کے کی معاشرت اور سماج کے لحاظ سے بنایا تھا سروہ حسنی سے مٹھانے کا اور مخالفت ایسی وقت میں سورہ حسین نازل ہو رہی تو آپ فرم اللہ فرمائے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے نبی یہ تو بیچارے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں مگر آپ سوچ لیجئے آپ ان کے ساتھ حریف اور فریق نہیں ہے مخالف نہیں ہے دشمنوں کا آپ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقیب اور ایک دوسرے کے ساتھ حریف ہونے کا ہمارشتہ نہیں ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بلہ شبہ تحقیق کہ آپ آپ ہی آپ کی ذات مرسلین میں سے فقہ علماء نے محسین نے لکھا کہ آپ رسولوں کا مجموعہ ہیں اتنے سارے رسولوں کو درد اور سوچ دیا گیا تھا اور ہمدردی دی گئی تھی انسانیت خیرخواہی کے لئے طورت دی گئی تھی اور سارے انسانوں کو انسانیت کی خیرخواہی کا جتنا کام دیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ اکیلے کو دیا گیا ہے قیامت کے قیامت تک تمام انسانوں کا خیرخواہ اور رحمت العالمین آپ کو بنا کر گئے آپ حریف اور فریق نہیں ہیں آپ طبیب ہیں مریض ہیں اِنَّكَ لَمِنَوْسَلِ اِنَّا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اُس سراتِ مُسْتَقِيم جس کی ہر وقت ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم رٹ لگواتے ہیں اِذِنَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اِذِنَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم آپ ہیں اِن سراتِ مُسْتَقِيم پر تنظیر حضی الرحیم جی سراتِ مُسْتَقِيم جو جو وے آف لائف اور طرز زندگی اور اللہ عزیز الرحیم جو عزیز اور بڑے زبردست اور رحمت بڑے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ عَبَا فَمْغَافِلُونَ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادوں کو بھی کسی نے نہیں ڈرائیں ابھی تو یہ فجاری اتنے نازمہ جائیں ان کے باپ دادوں سے کسی کو پتا نہیں ہے یہ بات کے اسلامی حق وَهُمْ غَافِلُونَ وَهُمْ قَافِرُونَ نہیں فرمایا وَهُمْ مُشْرِقُونَ نہیں فرمایا وَهُمْ ظَالِمُونَ نہیں فرمایا وَهُمْ خَافِلُونَ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ غافل ہیں ہم گواہی دے رہا ہیں کہ وہ غافل ہیں آپ ان کو سمجھا نہیں سکے جس کو ہم نے ایک دفعہ نہیں پہنچایا جس کو پتا ہی نہیں ہے عزان کی معنی نہیں سمجھایا ہم نے نو سو ایک ہزار سال سے زیادہ ہم ساتھ میں رہ رہے ہیں رب حضی دعوتی تامہ کی صدا لگاتے ہیں روز پڑھتے ہیں دعا یہ صورتحال یہ ہے ہمارا حال یہ ہے ہم تو یہ کہ ہوں حالانکہ یہ دعوتی تامہ تھی مکمل دعوت تھی پوری دنیا انسانی ہے صرف مسلمانوں کے لئے آواز نہیں لگا جاتا اونچی سے اونچی جگہ مسجد سے باہر مسجد سے باہر عزان کہنا کہیں جاتی ہے کیسی حضرت معنی تارید مہین صاحب نے نقل کیا ہے حضرت جی حضرت معنی نام اللہ حسن صاحب کا ایک واقعہ کہ حضرت معنی سعید مکی صاحب وہ کہا کرتے ہیں تبلیغ تو وہاں مسجد سے باہر ہے تعلیم مسجد کے اندر تبلیغ مسجد سے باہر یعنی ساری دنیا انسانیت کو تعلیم جو آگئے اندر انہیں تعلیم دی جائے گی تبلیغ دعوت کا ٹریننگ بھی دی جائے گی ان کو اور اسلام بھی سکھا جائے گا اور اسلام کیا ہے اسلام ہے ہی اصل چیز دعوت کی جو ہے بلو اللہ 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 کی حواظ لگانا اور صدا سکانا یہی ہے اسلام تو وہ فرمانے لگے کہ وہ جو ہے سمجھ میں آگیا مدانہ سعید آپ صحیح کہتے ہیں وہ تشریف لائے بالکل مختصر انداز آپس میں وہ چلہ تھا کہ باہر مسجد میں باہر بات کی جائے اور مسجد کے اندر بات کی جائے اس پر علماء کو ہو رہا تھا کہ مدانہ سعید آپ کی بات سمجھ میں آگئی تعلیم مسجد کے اندر ہے تبلیغ مسجد کے باہر ہے ازان دعوت ہے اور ازان کو مسجد کے اندر کہنا مکروہ ہے بس یہ کہہ کے وہ کر دیا پورا سمجھا دیا پورا مسئلے کو واضح کر دیا رب حاضی دعوتی تامہ ہے سب کو بلائے جاتا ہے لیکن ہماری صورت آلیہ ہے کہ کسی اسلام قبول کیے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو مسجد میں لاتے ہیں اکثر نمازی اسے گور گور کر دیکھتے ہیں اور لانے والے پر بھی ترہ ترہ کے تانے کسے گاتے ہیں یا ابھی اسے نائے نہیں گندہ ہے ناپاک کو لیا ہے مسجد کا اعترام نہیں سمجھا یہ نہیں کیا وہ رب حاضی دعوتی تامہ ہے وہ دعوتی تامہ ہے کتنا ساری دنیا انسانیت کو دعوت دی گئی تھی یہ آلالسلہ یہ اللہ الفلہ لیکن ایک ہزار سال ہو گئے ہمیں ایک ہزار سال ان کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی تک اللہ اکبر کے معنی نہیں سمجھا سکے ہم لوگوں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کے معنی نہیں سمجھا سکے ابھی سیادہ تر ہمانے ہاں ایک عرب سے زائد برادران وطن ہے ان سے ان میں سے بلالی جئے اور تحقیق کیجئے اب میکسیمم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اکبر جیسا مسلمان بھادشاہ پھر ہو یعنی اسلامی راج ہو پھر یہ سمجھتے ہیں زیادہ تر انہیں معلوم نہیں ہے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہمارے ماسٹر آمیر جو بابری مسجد کے شاہر اندرس میں سب سے پہلے قدال چلایا تھا وہ میرے ساتھ ایک تھے وہاں پر کرناٹک میں ایک جگہ جلسے میں تو بڑی دل کو لگتی بات کہی انہوں نے سب سے پہلے تو اس بات پر وہ کیا ناظیم جلسہ نے ان کا تاروخ پر آیا کہ ماسٹر آمیر ہیں پہلے بیل بیل سنگھ تھے اور انہوں نے فلا تاریخ کو جو ہے ہندو وزر چھوڑ کر اسلام اختیار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ناظیم جلسہ کے تاروخ سے اتفاق نہیں میں نے کوئی دھرم نہیں چھوڑا میں نے ادھرم چھوڑا دھرم قبول کیا اگر آپ ہی شرک کو دھرم اور دین کہیں گے تو دعوت کس چیز کی دیں گے ابھی تک ہم یہی کنسپ کیلئے نہیں کر سکے لوگ بنیادی چیزیں ہی ہماری صحیح نہیں ہم سوچ میں ہی وہ نہیں ہم قرآن کو مسلمانوں کا دارمی گران سمجھتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ شرمشتا تو ان کے پاس گئے اور جا کر کہیں گے ہمارے رسول صلی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو بڑے درد کے ساتھ کرب کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات عجیب سی لگتی ہے فیلکل یہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ تو پوری دنیا انسانیت کے لئے رسول تھے وہ صرف آپ کے رسول تو نہیں تھے یقینی ہم یہی کہ اتنے دن مجھے اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہو گئے کب چھوڑ دیا میں نے وہ اور اس کی تلافی کے لئے میں بہت کچھ کر چکا لگے ابھی تک میں نے یہ تاروخ کرا جاتا ہے مسجد میں کہ ایک کمینا بدبخت آدمی ہے جس نے بابری مسجد میں سب سے پہلے کدھان چلایا تھا جن لوگوں نے ہم سے گروائی تھی ان کا کوئی ذکر نہیں کی کوئی بدنامی نہیں ہوتی تو وہ کہنے لگی دیکھیں انسان کی فطرت و مزاج یہ ہے کہ بڑے کو دیکھ کو چھوٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے تو مثال بڑی پیاری تھی انہوں نے کہ کئی پلیس والے ہوں اور کوئی انسپیکٹر صاحب آ جائے تو سب انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب دروغہ جی دروغہ جی کریں گے پلیس والے کوئی دیان نہیں دے گا اور کئی دروغہ ہو جائیں ایک ایس پی صاحب آ جائے تو دروغہ جی انسپیکٹر صاحب کو کوئی نہیں پوچھے کہ سب ایس پی صاحب ایس پی صاحب کریں گے ایس پی صاحب بہت سارے ہو آئی جی آ جائے تو سب آئی جی آئی جی کے پیچھے پڑھیں گے آئی س پی کو کوئی نہیں کہے گا اور آئی جی کئی ہو ڈی جی پی آ جائیں سب ڈی جی پی ڈی جی پی صاحب کریں گے ڈی جی پی ہو اور کئی سارے طرح خیمہ حکموں کے اگر ہمیں بتایا جاتا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی کیا صدا لگ رہی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں تو وہ اپنی ناک رگڑتے ہیں اپنے ماتھے کو رکھ کر اپنی عزت محسوس کرتے ہیں ہم اس کے گھر کو گرا کے ٹکراتے نہیں تو قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ اکبر کے محنے نہیں بتایا یقین حالی صورتحال ہے ہماری حالی صورتحال ہماری ذمہ تھا انہیں بتانا ان تک سچانا صورتحال ہی ہے کہ ہم لوگ رکاوٹ بنے میں نے آخری صفحے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ملانا قاسم صاحب مینجی موسیٰ کے پوتے وہ ایک کشمیر کے سفر پر تھے ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے راشد صاحب بھی تھے ہمارے ایک دوست تھے انور بھائی دعوت سے اللہ نے خاص زوق دیا ہے وہ بھی تھے آخری دن حضرت بل کبھی گئے نہیں تھے وہاں ایک درگاہ ہے دل جہل کے اوپر ہے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور وہاں مسجد بھی ہے تو چلو نماز وہیں پڑھ لیں گے دیکھ بھی لیں گے تو مغرب کی آزان ہوئی مغرب کی آزان کا وقت ہوتا ہے تو وہاں قائدہ ہی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہاں پر جو عملہ لگا ہوا ہے وہ غیر مسلموں کو سب کو جو ٹوریس آتے ہیں ان کو نکالتے ہیں پس جس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے بس وہ نماز کے لیے عشاء کے وقت کھلے گا تو لوگ نکلنے لگے تو ایک وفد آئے مطلب گوہا سے اکیس بائیس لوگ خاندانی تھے کہ لوگ تھے ویشنو دیوی اور امرنات کی آترہ کر کے آئے امرنات و ویشنو دیوی جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ہلیکپٹر وغیلس چلے جاتے ہیں جو خچر پر پیدل جاتے ہیں تو لوگ ویٹ لوس کرنے کے لیے ہم آ جاتے ہیں دو چار کلو پاس سات کلو اتنا مجاہدے کا زفر ہے تو آئے جاتے ہیں تو آخر میں وہ کشمیر کی ویلی میں گھومنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں وہ مصمم ایسا ہوتا ہے تو وہاں آگئے وہاں پہنچے تو جیسے ہی آذان ہونے لگی تو عورت مرد تھے انہوں نے سب نے سر ڈھک لیا اپنی ساریوں سے اپنے دوپٹوں سے اپنے لوٹ سے ڈھک لیا تو مردوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی رمال یہاں ہیں در کی وجہ سے احترام کی وجہ سے جیسے بھی انہوں نے بھی اپنے رمال ڈھک لی اب انہیں کچھ تو آتا نہیں تھا جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر کے ہوتا تھا تو ہاتھ جوڑ کے مالک آپ کا نام بڑا ہے مالک آپ کا نام بڑا ہے میں جیسی طرح کر رہے تھے پوری آذان سن لی تو انور بھائی نے ملانہ عرصے کام ملانہ راشد سے ملانہ کساب زادے سے اتنی محبت سے انہوں نے آذان سنی ہے تو انہیں ہم بتا تو دیکھیں کم سے کم موزن کیا کہہ رہا ہے ہم حاضر دعوت تامہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا بات کر لو یہ بات کی تو گیارہ بارہ منٹ میں پتہ نہیں پندرہ سولہ منٹ بتایا گیارہ بارہ منٹ میں اکتیس کے اکتیس لوگ کلمہ پڑھنے کو تیار ہو سب نے کلمہ پڑھا تو ہمیں خیال ہوا کہ ہم تو مسافر ہیں جماعت ہو رہی چلو انہیں وضو کرا دیتے ہیں وضو کرا دیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے چلو بھئی اب مالک کی آواز لگ رہی تھی تو چلو نماز بھی پڑھنی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب وہ وضو خانے کی طرف جانے لگے تو وہاں کا عملہ کشمیری مسلمان تھے انہوں نے ہرگز ہرگز انہیں ماز جانے تھی ہے تو نفاق ہیں گندہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا ہم نے کہا بھی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہمیں پتا ہے ستہ چوہیں ایک بھائی کہنے لگے ستہ چوہیں کھا کے ملی حج کو چلی تو اس میں ایک نوجوان کسی ایک دوسرے نوجوان کے ساتھ چہرے پر تو لکھا رہے تھا بہت سے کلیشیں ہوتے ہیں مسلمان بھی تو وہ اس کے ساتھ جا کر وہ جیسے ہاتھ مو دھو دل سکے وضو کر کے آگئے کہ انہوں نے کہا جی میں تو کرایا تو میں نے اسے برابر میں کھڑا کر دیا مالانہ پڑھا رہے تھے نماز اس نے پڑھی دیکھ بھال کے جیسے پڑھ سکتا تھا پہلی مرتبہ لیکن نماز کے بعد اس کی ایسی عزیب حیلت تھی کہ اولٹے زمین پہ ہاتھ مار مار کر آسمان کی طرف کو چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ ربہ ربہ جب آپ کو اس بڑے ہی دربار میں مجھے ملنا تھا تو پھر وہ آپ مجھے کھان رکھ کے کھلائے مشنو دیوی علمانہ پہلے سے کیوں نہیں بلا لیا کتنے پیاسی ہے انسانیت سب کے دل میں اصل میں ایمان ہے اللہ صبح ربہ کم کا سبق بیج ایمان کا ہر ایک دل میں بویا ہوا ہے اللہ نے خود اللہ نے بویا ہوا ہم سب کا یقین ہے قرآن پر قرآن نے ذکر کیا ہے سب کو اسی قرآن سے پڑھایا ہوا ہے اللہ صاحب صاحب روح ہو جکو جمع کر اللہ صبح ربہ کم کیا میں تمہارا پروندگار نہیں ہوں اللہ کا پڑھائے ہوا بندہ بھول جائیں شعوری طور پر ہر ایک کے دل دماغ میں اور روح کے اندر جو ہے باطن میں انسان کی اس کا شعور ہے کہ وہ ایک رب ہے جس کی پوجہ ہونی چاہیے وہی پوجہ کے لائق ہے قالو بھلا سب نے کہا قالو بھلا بس اس سبق کو یاد کرنا اس سبق کو تازہ کرانا اس کا تقرار کرانا اس کا نام دعوت ہے اس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری تاریخ وابستہ ہے یہ تاریخ جو ہے اس کے لئے سب کچھ قربان کر دینا اور جب اس کے لئے سب کچھ قربان آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر قرون کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہر طرح کی پریشانی اور مشکلیں ہیں عجرت سے پہلے اور عجرت کے بعد ہر طرح کی فتوحات فتح مکہ سارے فتوحات قیسر و قسرہ کے تاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے برعظم فتح ہوئے عجرت کا نتیجہ ہے دعوت کے لئے پہر تاریخ تاریخ میری درخواست ہے تمامی حضرات سے کہ ہم لوگ ایک تو اس کا روایڈ ڈالے کہ ہم لوگ ہجری تاریخ کمری تاریخ جو ہماری تاریخ ہے اس کو یاد رکھیں اس کا مزاج بنائے جائے اور دوسرے ہر تاریخ لکھتے وقت تاریخ ہنجری کے اس پیغام کو یاد رکھیں کہ مسلمانوں تمہاری تاریخ تمہاری تہذیب تمہارا تمدن تمہاری زندگی کا مقصد دعوت کے لئے اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کے لئے اللہ کے بندوں کی دوزف سے بچانے کی فکر کے لئے سب کچھ حتا کہ وطن تب سب کچھ چھوڑ دینے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ہجرت کے لئے امادہ ہو جائیں اگر اپنے آپ کو تیار کر لیں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اسے جو ہے قربانی کا اور مزاج نئی رہا اور یہ ہجرت وہ عسار بھی سکاتی ہے اصل بات یہ بھی ہے هجرت کا پیغام وہ عسار کا ہے اور عسار سے انسان کی قدر و منزلت اور معاشرے میں سماج میں انسانی سماج اور انسانی مزاج ایسا بنایا ہے کہ انسانی سماج میں ہر صاحب حسار کی قدر و منزلت اور دلوں پر بادشاہت بیٹھتی ہے حجرت سے حسار کا ایک سبق دیا ہے پیغام دیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو اور جب چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ ساری چھوٹی ہوئی نعمتیں بھی ساری تمہارے دے دیں گے اور کتنی دوسرے جو لوگ تم سے چھین رہے ہیں ان نعمتوں کو اور تمہارے مخالی پر تمہارے دشمن ہو رہے ہیں ان کو بھی تمہارے آگے نمو کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے کہ ہم لوگ حجات کے اس پیغام کو سمجھیں اور روز پچھلے سال کا معاذبہ بھی کریں ہم اپنے پچھلے دنوں کا معاذبہ کریں کہ جو مقصد زندگی تھا کہ ہم نے اس مقصد کے پہت اپنی زندگی کو گزارا اگر نہیں گزارا تو پچھلی زندگی پر ہم توبہ کریں استغفار کریں آئندہ پلان بنائیں خاکہ بنائیں کہ ہم لوگ جو مقصد زندگی ہے اس کے لیے ہم زندگی گزاریں گے یہ قیم بہت مبارک بار کے مستقیق ہیں مشارکہ جو اس دعوتی قیم میں شدیق ہو رہے ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس قیم کا ہے خصوص منہ ہمارے ساتھی مفتی مہتال صاحب ان کے رفقہ اور ڈکٹر جن شہد صاحب وغیرہ جو ہیں وہ بھی اور ناندیڑ کے وہ لوگ بھی جنہوں نے وہاں علاقے کے علماء کو دعوت کی قیادات اور دعوت کی سرداری سے اپنے ہیں ان کو اپنے آگے ان کو سرپرستی کے لیے جوڑا ہے یقین وہ بھی بہت مبارک بار کے مستقیق ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیف فرمائے میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ اس سے مسلسل مجھ بخار کھانسی اور نزلے وغیرہ کیوں چل لئی ہے مہ بھی بھی آج صبح کو بھی ایک دعا بخار ہو گیا تھا دو تیمین پہلے بھی میں نے وعدہ کر لیا تھا اللہ سے وہ دعا کیا اللہ چارے لوگوں سے وعدہ کیا ہے الحمدللہ ہم جو بھی اس میں شکت سعادت ملی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو اور آئندہ کے ہر سال کو امت کے لئے دعوتی فتوحات کے سال بنائے ہمیں اپنے خونی رشتے کے بھائیوں اپنے مدی بھائیوں کو اپنا سمجھ کر خیرخواہی کے ساتھ ان تک اور غافل سمجھ تک ان تک دعوت کا پیغام پہنچانے کی توفیق